میرے تمام بہن بھائیوں عزیزوں بزرگوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سمسی کے نام میں ایک بار پھر ان کی سلامتی ہو عزیزوں میرے عزیزوں آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں کہ پوری دنیا پوری دنیا کے تمام شعبے جو ہیں وہ حساب کتاب کرتے ہیں ملکی لیول پر اور ورڈ لیول پر اور دنیا کے تمام شعبے تمام بزنس مین لوگ حتی الوسی کے ہر طرح سے اس دن میں حساب کتاب کیے جاتے ہیں اور بینکوں کے حساب بھی ہوتے ہیں بینکوں والے آج کے دن ساری رات شام کے بعد بینک بند کر کے تو اندر بیٹھ کر پورے سال کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارے بینک نے کتنا کھویا اور کتنا پایا ہے ہم نے خرص کتنا کیا کمایا کتنا ہے یہ سارے حساب کتاب ہوتے ہیں ایک بلکل جو مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس چیز پر حساب کریں لیکن نہیں وہ بھی حساب کرتے ہیں ایک مزدور جو رزانہ مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنی مزدوری کے لحاظ سے ہی جو کچھ خرچ کرتا ہے سال میں جو کچھ بناتا ہے اس کا حساب کرتا ہے ہر شخص سوچتا ہے میں نے اس سال میں کتنی کمیٹیاں ڈالیں اور مجھے کتنی کمیٹیاں ملیں اور ان سے میں نے کیا کچھ گھر کا بنایا اور کیا کچھ رہ گیا ہے اور اگلے سال خدا اگر مجھے دے تو اس میں میں اتنی اور کمیٹیاں ڈالوں گا اور میں یہ بنا لوں گا میں ایسا کروں گا میں ویسا کروں گا یہ ایک عام مزدور آدمی جو ایک راج مصری کے پیچھے بھی انٹے اٹھاتا ہے وہ بھی اس طرح کے حساب رکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس سال میں میں نے کیا کیا ہے میرے عزیزو اسی طرح ساری دنیا میں آج حساب کتاب کا دن ہے مگر یہ حساب کتاب تو سب ہوتے ہیں ہر سال دنیا کرتی ہے مگر کسی نے شاید کبھی اپنی زندگی کا حساب کتاب نہیں کیا کہ میں یہ پورا سال جیا ہوں تو اس سال میں میں نے اپنی زندگی میں سے کتنی زندگی کھو دی ہے اور کتنی میرے پاس باقی ہے ایسا حساب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرتا ہوگا جبکہ دنیا کے سارے حساب کتاب جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہیں اگر زندگی ہے تو وہ حساب کتاب بھی ہیں اگر زندگی نہیں تو وہ حساب کتاب کس چیز کے ہیں کس کام کے ہیں جو آدمی آج کے دن بیٹھ کر کرتا ہے اینس سوچنے والی بات ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب کتاب کرے جو اس کے لئے نہائید ضروری ہے اس کے لئے میں ایک مثال دینا چاہوں گا سادو سندر سنگ کی فرماتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ شخص گھر سے نکلا اور اس کے پاس گلیل تھی اور اس گلیل میں چلانے کے لئے جو پچھر تھے وہ بھی اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے مٹی کے لیکن جو ہی باہر نکلا تو اسے ایک بہت قیمتی پتھر مرا بڑا چمک رہا تھا تو اس نے وہ پکڑ لیا تو اس کو بھی اپنے جیب میں ڈال لیا حتی کہ وہ چلتا گیا اور وہ پتھر اس کو ملتے گئے چمکیلے پتھر تو وہ ان کو اکٹھے کرتا گیا تو کرتے 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 کیسی جگہ پر پہنچ گیا کسی دریا کے کھنارے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا اور وہ دیا کے کنارے پر تھا اور بے پناہ اس پر پرندے بیٹھے تھے تو اس نے سوچا کہ یہ مٹی کے جو گلیلے ہیں ان کے ساتھ نہیں یہ جو چمکیلے ملے ہیں ان کے ساتھ شکار کرتا ہوں نشانے بناتا ہوں وہ سارا دن نشانے بناتا رہا اور وہ جو پتھر کلیل میں رکھ کر چلاتا تھا وہ دریا میں جا گرتا تھا اور اب دریا میں سے تو وہ نکلنا مشکل تھا آخر کار شام ہو گئی تو اس کے پاس کچھ تھوڑے سے بچے تو ان کو دونوں ہاتھوں میں شنکاتا ہوا آ رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک ایسا شخص مل گیا جو پتھر شناس تھا اس نے بڑے پیار سے اس کو روکا اور کہا کہ بٹا یہ پتھر دکھا تو اس نے جب اس کو دکھائے تو اس نے بولا کہ کتنے پیسے ان کے لئے لے ہیں اس نے کہا جی یہ پیسے بھی اس کے مل سکتے ہیں اس نے کہا بلکل مل سکتے ہیں بتا کتنے پیسے دوں کہتا جی مجھے تو ایسا ان کی پہچار نہیں ہے میں کیا بتاؤں آپ خود ہی انصاف کر دو تو اس پتھر شناس شخص نے اس کو بہت ساری جکم دے دی اور اس نے کہا کہ یہ پتھر سارے میرے ہو گئے اس نے جب وہ دولت دیکھی تو دیکھ کر تو کہنے لگا یہ تو میری ساری زندگی کے لئے بہت ہے مجھ سے تو یہ زندگی پر ختم نہیں ہوگی میرے عزیزو یہی وہ حساب کتاب ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ جتنے پتھر تھے وہ ہماری زندگی کے سال ہیں جو ہم دنیا کی ہر چیز شکار کرنے کے معاملے میں ضائع کر دیتے ہیں سال اور جب کبھی ہمیں خیال آ جائے تو وہ پتھر شناس ہمارا خورا من یہ سمسی ہے جب اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ کی زندگی گے دوں گا یہ وہ دولت تھی جو ہمیشہ کی زندگی تھی اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ کیا کبھی ہم نے ایسا زندگی کا حساب کیا کہ میں اپنے زندگی کے کتنے سال جو ہیں وہ ضائع کر چکا ہوں جن سالوں میں میں اپنے خدا کے ساتھ بات کر سکتا تھا اپنے خدا کے ساتھ چل سکتا تھا تو میں نہیں چلا تو میں نے کتنا کچھ کھو دیا ہے یہ حساب کرنا ضروری ہے ہم اس پر کبھی گوھر نہیں کرتے ہم ایسے دنیا میں چلتے رہتے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے ہمیں موت ہے ہی نہیں میں یہ سچ کہہ رہا ہوں لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کل میرے لیے ہے کہ نہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ دعوے اور بادے کرتے رہتے ہیں شاید آج بھی کئی لوگ ایسا ایسے بادے کریں گے لوگوں کے ساتھ یہ کل پہلی یہ نیا سال ہے نیا سال کے دو تین دن بعد میں تجھے یہ دے دوں گا یا تجھے لے لوں گا ایسے وعدے ہوں گے ایسے معاہدے ہوں گے مگر یہ نہیں پتہ کہ کل کا دن نئے سال کا میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے ایسا ایسے سوچ بہت کم لوگوں میں ہے اور یہ ان لوگوں میں ہے جو خدا کو جانتے ہیں جنہوں نے خدا کے بیٹے خدا مندیسو مسیح پر ایمان رکھا ہے یہ سب کچھ سوچنے کی باتیں ہیں سو آج کا کلام اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ متیر سول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی آٹھ آیت سے بارہ آیت تک ایک بارت ہمیں ملتی ہے غالبا یہی آیات ہیں کہ جب مقدس یوہنہ رسول نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اپنے دل میں یہ خیال نہ کرو کہ ہم ابراہام کے بیٹے ہیں ابراہام کی اولاد ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ خدا ان پچھوں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو یہ مت سوچو کسی جگہ پر انجیلوں میں یہ بھی لکھایا کہ کسی نے خدا مندی سمسی سے کہا تھا کہ ہم حرام کے نہیں ہیں ہمارا ایک باپ ہے ابراہام تو اس کو بھی خدا مندی سمسی نے جواب دیا تھا کہ اگر تم ابراہام کی اولاد ہوتے تو تم اسے ایسے کام کرتے ہیں یہاں یونہ اس سے پہلے ہی فرما رہا ہے کہ اس گمان میں مت رہو کہ ہم ابراہام کے بیٹے ہیں تو اسے آگے لکھا ہے کہ آپ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا لیا ہے جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں مگر جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے بابتسمہ دے گا اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھلہان کو خوب صاف کرے گا اور گہوں کو تو اپنے خطے میں جمع کرے گا اور بھوسی کو اس آگ میں جو کبھی بوجھنے کی نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب آئے گا وقت تو توبہ کر لیں گے لیکن کتنی خوبصورت بات تو کہہ رہا ہے غاز ہی سے جب خوراونی سمسی سرزمین پر ہمارا میرا اور آپ کا بدن اوڑ کر آئے صورت اپنی بنا کر آئے تو یہ حساب کتب اسی وقت سے شروع ہو گیا کہ درختوں کی جڑ پر کھلہارہ رکھ دیا گیا ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں اگر میں بیج بونے والے کی مثال کو دیکھوں جو متی رسول کی انجیل کے تیرمیں باب میں ملتی ہے تو وہاں وہ وہ تمثیل بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب سے وہ آیا ہے تب سے ہی کٹائی کا کام شروع ہے اور اب کٹائی اروج پر ہے اس دور میں اب وہ کٹائی اروج پر ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا افرہ تفریح میں پڑی ہوئی ہے کون سی کنٹری ہے جو بڑی امن سے بٹھی ہے کوئی نہیں ہے سب کوئی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو یہ کٹائی ہو رہی ہے اسی وقت سے شروع ہے مگر آپ وروج پر ہیں میں اور آپ کس گمان میں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ابھی ہماری باری نہیں آئی بھئی ہماری باری تو کسی وقت بھی آسکتی ہے کسی وقت بھی ہم کاٹے جا سکتے ہیں مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کس حصے میں کاٹے جائیں گے کیا بھوسی والے یا کھلہان والے گندم والے کٹے میں کٹ کر جائیں گے کٹ کر جائیں گے یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے یہ میرے اور آپ کیلئے لما فکریہ ہے کیونکہ اس چپٹر میں بھی یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے گھر کے نوکروں نے کہا کہ کیا ہم تو چاہتا ہے کہ ہم ان کڑوے دانوں کو کھاڑ دیں تو اسے کہا نہیں نہیں اب برابر بڑھنے دو کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے یہ کڑوے دانوں کے پولے الگ کر دو اور ہم کیا سمجھیں کس کمان میں ہم ہم نے نہیں پتا کہ وہ کڑوے دانیں کتنے کٹے جا رہے ہیں اور جو کھرحان میں جمع ہونے والے ہیں وہ کٹ کر کے دے رکھے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے کہا کٹنے والے فرشتے ہوں گے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کٹ رہے ہیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے سو میرے عزیزو آج اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ میں کہاں پر ہوں یہ کل کا دن میری زندگی میں ہے نہیں ہے میں نے اب تک کیا کھویا ہے کیا پایا ہے چند گھڑیاں ہیں اس ڈاکو کی طرح ہی جس نے ان چند گھڑیوں میں اقرار کر لیا تو وہ بخشش کے لائک ہو گیا میرے عزیزو سوچیں اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہے اس پر بھی گوھر کر لیتے ہیں لکرسول کی معرفت لکھی گنجیل اس کا تیرون باب اس کی نو چھے آج سے لے کر نو آج تک غالباً یہی ہے وہاں لکھا ہے کہ سخص نے تاکستان میں کندیر کا درخت لگایا اور اس میں ہر سال پھل ڈھونڈنے کو آتا تھا تو اس میں سے پھل نہیں پاتا تھا تو اس نے باگمان کو بھلا کر اس سے بات کی کہنے لگا کہ اس درخت میں میں تین سال سے آ رہا ہوں اور پھل ڈھونڈنے آتا ہوں لیکن نہیں پاتا اس کو کار ڈال یہ جگہ بھی کیوں روکے رکھے اس کی جگہ کوئی اور درخت لگا دیں گے لیکن باگمان نے ریکویسٹ لی منت کے ساتھ کہا کہ نئی مالک ایک سال تو مجھے اور دے دے میں اس کے گرے تھالا کھو دوں گا کار ڈالوں گا اور سیوہ کروں گا شاید اگلے سال یہ پھال دینا شروع کر دے اور اگر نہ دے گا تو پھر اس کو کار جائیں اس حوالے سے ہم کیا سیکھیں آدمیوں کو درخت کی تشبیح دی گئی ہے انسانوں کو درخت کی تشبیح دی گئی ہے میرے عزیزو میں اور آپ درخت ہیں اور تاکستان اس کا بہت بڑا ہے تاکستان اس سے جو ہمیں بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو یہ ساری دنیا اس کا تاکستان ہے مگر اس میں اس نے ایک انجیر کا درخت لگایا وہ انجیر کا درخت ابراہام سے شروع ہوا جس کو اس نے چن لیا اپنے لئے اس کا چنیدہ بندہ اور اس کی چنیدہ قوم لیکن اسی چنیدہ قوم کے بارے میں ہی پھر اس نے یہ فرمایا کہ وہ اپنوں کے پاس آیا مگر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزاند ہونے کا حق بخشا تو وہ ان کے پاس آیا جو اس کے چنیدہ تھے لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا یہ تھا وہ پھل جو ان میں وہ ڈھونٹا تھا وہ یہ تین دور گزرے لیکن ایک سنگل آدمی کے لئے وہ تین دور کیا ہیں یہ سوچنے کی بات ہے یہ ایک سنگل آدمی کے لئے تین دور جو ہیں وہ رہے مانی خیز ہیں میرے اور آپ کے لئے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس پر سوچیں کلام بہت بڑا ہے اور اگر سارے کو بیان کرنے لگ جائے آدمی تو یہ ناختم ہونے والا کلام ہے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی مگر کلام کا انڈ نہیں ہوگا اس لئے خاص خاص باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کے لئے کافی ہوتی ہیں یہ چوتھا سال جو ہے جو باغبان نے کہا ایک سال اور دے لے یہ باغبان خدا کا پاک روح بھی ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے اور وہ ہمیں اجازت لے کر دیتا ہے اتنے خادموں کو کہ اس کے خادم جو ہیں وہ کلیسیا کے ہر بندے کے پاس پہنچیں اور اس کو جا کر پوری تہدلی سے خدا کے کلام سے نمازیں تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے لیکن اس میں بھی اگر وہ درخت نہیں سمجھ پاتا تو پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ کٹے جانا ہے تو یہ چار سال کس طرح پورے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر بیس سال تک کی عمر میں لڑکپن اور پھر بیس سال کی عمر تک لڑکپن جب ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے بیس سال جو ہیں وہ اس کی جوانی کے ہیں اور اس سے آگے بیس سال یعنی ساٹھ سال کی عمر تک تین حصے ہیں بیس بیس سال کے اور یہ وہ تین سال اس میں پھر ڈھوننے کے لئے آتا ہے مگر نہیں پاتا جب نہیں پاتا تو پھر وہ باگ بان سے کہتا ہے کہ اس کو کاٹ دیں اس کی جگہ کوئی دوسرا پودہ لگائیں گے میرے عزیزو آپ کو انجیر کے درخت سے تشویل ہی گئی ہے آپ انجیر کا درخت ہیں آپ سوچیں کہ کیسا بہترین درخت ہیں آپ بائیول مقدس میں تین درخت ایسے ہیں جن کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جن کا بارہ نام آیا ہے سوچیں سمجھیں یہاں ہم ساٹھ سال کی عمر تک بھی کیا خدا کو جان لیتے ہیں کیا کتنا اس پر عمل کرتے ہیں اس کی تعلیم پر کتنا اس کو پھال دیتے ہیں میں نے بارہ لوگوں سے اس عمر میں بھی ساٹھ سال کی عمر میں بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی خدا کے کلام کی بات کریں تو کئی لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں یار چھوڑو یار کوئی اور گال کرو یار خدا کے کلام کو سن لے بھئی ہو بھئی اس کے سنانے کا بھی تو کوئی وقت ہے ابھی ہم کسی اور موڑ میں بیٹھے ہو یا تم بیچ میں یہ لے گھسے ہو جو شخص ایسا سوچتے ہیں کیا وہ رکھنے کے قابل ہیں درخت یا کاٹنے کے قابل ہیں کئی پر خدا یسوسی نے فرمایا شگردوں سے کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایک چیز کا اور حوالہ یہ اضافی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کوئی پورے طور سے ان کی تابداری کرتے ہیں تو ہم آسمانی باپ کی تابداری کر رہے ہیں اگر ہم زمین کے باپ ماں کی تابداری نہیں کرتے تو ہم آسمان کے خدا کی تابداری بھی نہیں کرتے کتنا مرضی زور لگا رہے ہیں خدا کا ایک اس دنیا پر کام کرنے کا طریقہ ہے اور ایک چین اف کمار ہے جو خدا نے بنائی ہے اس کو بھی گوھر کرنا پڑے گا سو میرے عزیزو اگر کوئی ساٹھ سال کی عمر تک بھی ایسا نہیں کرتا تو پھر ایک حصہ چوتھا ہے چوتھے سال کا جو خدا کا اور طریقہ ہے کہ وہ باغبان نے کہا کہ ایک سال اور دے دے یعنی زندگی کا ایک دور اس کو اور دے دینا چاہیے بیس سال کا یا دس سال کا شاید اس میں یہ پہتر ہو جائے اور اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جیسا کہ مقدس داؤد فرماتے ہیں انسان کی عمر ہے ہی کیا بالشت بھر کی ستر ورے اور اگر بڑی قوت ہو تو اسی ورے یہ چوتھا حصہ ہے میرے عزیزو ایک شخص اسی سال کی عمر تک بھی نہیں سمجھ پاتا کیا نہیں خدا کے ساتھ پورے طور سے چلتا تو پھر اس کا انجام کیا ہے کٹے جانا اور آگ میں ڈالے جانا میں نے عرض کیا کہ تین درختوں کا نام خاص طور پر آیا ہے میرے عزیزو ایک انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میرے ڈالی ہو اور ایک انجیر کا درخت اور ایک درخت اور ہے جس کو خرمے کا نام دیا گیا ہے جس کے لئے مقدس داود نے گیا کہ خرمے دے درخت وہاں اگر صادق لیل آوے گا یہ خرمے کا درخت یہ صدا بہار ہے اس پر کبھی پت جڑ نہیں آتا یہ بارہ مہینے اس کے پتے ہری جاتے ہیں اور اگر کسی کی سمجھ منا خرمے کا درخت تو یہ خجور کو کہا گیا ہے خرمے کا درخت آج اس سال کے آخری دن میں ہمیں یہ سوچ رہا ہے کیا میں نے انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ ایک تہنی بن کر اپنے آپ کو اس میں پیونت کر لی ہے اگر تو پیونت کر لی ہے تو اچھے انگور مجھ میں سے بھی ثابت ہوگا اور اگر میں اس سے الگ ہوں تو پھر آگ میں ڈالا جاؤں گا انجیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ انجیر کا پھل ایک تو کھانے میں بھی بہترین لذیذ ہے اور ایک اچھی ڈائٹ ہے انجیر کا درخت اور انسان جسم کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے تو خورمہ جو ہے یہ سدہ بہار ہے ہم سو میں سو تینوں میں سے سوچنے کی بات ہے ہر بندہ سوچے سوچنے ہم نہایت ضائف العمری کہتے ہیں سو سال بھی ہو سکتے ہیں سو سال سبب بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے آج ساخری سال کے آخری دن میں یہ سادہ سکلا میں دو جگہوں کا جو میں نے بیان کی ہے اور اپنی ناقص سکل سے جو اس کی میں تشریح کر پایا میرے عزیز اگر میں کسی جگہ پر غلط ہوں تو میں معافی چاہوں گا باقی آج کے دن اس سے پہلے کہ اگلا دن آئے مجھے آج کے دن سوچ رہا کہ میں کس جگہ پر کھڑا ہوں خدا ہر چیز کو نابتا ہے دولتا ہے خدا حساب رکھتا ہے اگر خدا حساب نہ رکھتا ہوتا تو پھر وہ یہ بات نہ کہتا کہ میں تین سال سے اس میں آتا ہوں دوننے کے لئے مگر نہیں پاتا کار دے اگر ہم بیلت شذر کی بات کو لیں جس کے سامنے جب وہ خدا کے گھر کے مقدر سے روف جو پھر اس کے سامنے ایک نوستہ لکھا گیا اور اس نے ایک ہاتھ کو لکھتے دیکھا جس کی تبیر دانیل نبی نے کی کہ تو تو لہ گیا مگر کم نکلا میرے عزیزو خدا ہمیں ناپتا ہے تو لتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ کیا ہم پورے ہیں یا کم ہیں آج کے دن ہی یہ سوچ لیں کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو خدا اگر مہربان ہو تو اس چوتھا سال آپ کے لئے آپ کو مل جائے تو آپ اس کمی کو دور کر لیں یہ قسمت والوں کو ملتا ہے ہر کسی کو نہیں ملتا آج تو لوگ چالیس میں ہی ریلت کر رہے ہیں یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے ہمیں اس زندگی کا حساب کتاب رکھنا ہے میرے عزیزوں کہ میں نے زندگی کتنی کھوئی ہے کتنی پائی ہے ہم دنیا کی ہر چیز کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور آگے اگلے سال میں اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ایسا کبھی نہیں سوچتے کہ خدا کرے گا خدا مجھے اگر زندگی دے گا تو میں یہ کر پاؤں گا خدا 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 مرضی ہوگی تو میں کر کر پاؤں گا سوچنے والی یہ بات ہیں خدا آمن آپ سب کو اس کلام کے حصیلہ سے برکت دے لائٹ جا چکے